نوشکار مطروں ماترانی کی جے ہو ماترانی سب کو خوش رکھے سب کا جیون ہسی کسی ویتیت ہو اسی منو کامنا کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے ایک اور گیانوردک ویڈیو لے کر مطروں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جوتیس ساس ترک سے کن منتروں سے آپ اپنی لیو لائف کو اچھا کر سکتے ہو کن گرہوں کے منتر کا جب کرنے سے آپ کے لیو لائف بہت ہی طاقتور ہو سکتی ہے آج جو ہم آپ کو جانکاری بتائیں گے وہ ساید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہو اور اگر کسی کے پاس یہ جانکاری ہے تو وہ بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہے ان لوگوں کی سنکھا بہت کم ہے زیادہ تر جوتیسیوں کو یہ باتیں پتا رہتی ہے تو آج ہم آپ سے وہی جانکاری ساجہ کرنا چاہتے ہیں یہ جانکاری آپ کے لیو لائف کے بارے میں ہے جن لوگوں کو پیار میں سفلتہ نہیں ملتی ہے ان کے لیے یہ اپائے رام بان ثابت ہو سکتا ہے سور منڈل کے نو گرہوں میں پیار کے تین گرہ ہوتے ہیں پہلا گرہ ہوتا ہے سکر دوسرا ہوتا ہے چندر اور تیسرا گرہ ہوتا ہے کیتو جن لوگوں کا سکر گرہ پاورفل ہوتا ہے وہ دیکھنے میں بہت ہی سندر آکرشک ان کا وقتی تو اتنا آکرشک ہوتا ہے کی وہ لوگوں کو انعیاس ہی اپنی طرف آکرشت کرتے ہیں لوگ ان کی سندرتہ کو دیکھ کر ان کی طرف مہ جاتے ہیں تو جن کا سکر اچھا ہوتا ہے وہ بہت ہی سندر ہوتے ہیں جن لوگوں کا چندر بلوان ہوتا ہے وہ چنچل ہوتے ہیں چنچل کلاؤں کے مالک ہوتے ہیں آکرشک کلاؤں کے مالک ہوتے ہیں ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے لوگ آکرشت ہوتے ہیں آپ نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کی حرکتوں سے جن کے کارناموں سے لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو ان کا چندرمہ بہت ہی پاورفل ہوتا ہے جن کا کیتو اچھا ہوتا ہے وہ لوگوں کا اتنا پربھاو پڑتا ہے سامنے والے لوگوں پہ کہ سامنے والے ان کے لیے نتمستق ہو جاتے ہیں وہ اپنی بولی سے سامنے والوں کو اتنا اکرشت کرتے ہیں اتنا پربھاویت کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف انایاسی ان سے جڑتے چلے جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ تینوں گرہ بلوان ہوتے ہیں وہ اپنے جیون کال میں کبھی بھی پریم کی کمی محسوس نہیں کرتے پیار ان کی طرف خود چل کر آتا ہے وپریت لنگی ان کی طرف خود آتے ہیں آکرشت ہوتے ہیں تینوں گرہ بلوان جن لوگوں کے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پریم میں سفلتا پاتے ہیں اور وہ لوگ بہت ہی سپیشل ٹریٹمنٹ اپنے لائف میں پاتے ہیں یعنی ان کو ہر جگہ پہ سپیشل مانا جاتا ہے ہر جگہ ان کی واوائی ہوتی ہے ان کے روپ کی ان کی بولی کی ان کے لگزری لائف کی سکر لگزری لائف بھی دیتا ہے ان کے لائف سٹائل کی ہر جگہ چرچہ ہوتی ہے پر یہ تو بات ہوئی ان لوگوں کی جن کے یہ تینوں گرہ کنڈلی میں بلوان ہے پر ان لوگوں کا کیا جن کے کنڈلی میں یہ گرہ نیچ وستہ میں ہو بلہین ہو یا پھر چھے آٹھ بارہ کے بھاو میں بیٹھے ہوں کیا ان لوگوں کو کبھی بھی پریم میں سفلتا نہیں ملے گی کیا وہ لوگ ہمیشہ پیار کی تلاس میں ہی رہیں گے نہیں مطروں ایسا نہیں ہے جو تیس ودیا میں ایسے اپائے بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی گرہ نیچ وستہ میں بیٹھا ہے یا آپ کو سفلتا نہیں دے رہا ہے یا آپ کو اچھے فل نہیں دے رہا ہے اچھے ریجلٹ نہیں دے رہا ہے تو آپ منطر سادھنا کر کے اس گرہ کے منطر کو بول کے اس کے لیے پوزیٹیو انرجیاں آپ نکال سکتے ہو جو انرجی آپ کو وہ نیگٹیو دے رہا ہے اس کو آپ پوزیٹیو میں کنورٹ کر سکتے ہو نیچ گرہ میں اگر سکر ہے تو وہ آپ کو آکرشک نہیں بننے دے گا وہ آپ کو سندر نہیں بننے دے گا پر اگر آپ اس کا منطر روج کروگے تو سندرتہ آپ میں آنے لگے گی آکرشن آپ میں آنے لگے گا کیونکہ آپ اس گرہ کی رشمیوں کو اپنے اندر سمایوجت کر رہے ہو آج ہم آپ کو ایک ایسا اپائے بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی لولائف کو بدل کے رکھ دے گا آج ہم آپ کو ان تینوں گرہوں کے بیج منطر اور تانترک منطر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اگر یہ منطر آپ نے ہمارے کہیں نسار کر لیا تو آپ کے لولائف کو بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ تینوں منطر آپ کی سکرین پر چلیں گے تاکہ آپ ان کو اچھے سے دیکھ پاؤ اچھے سے اچھارن کر کے ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ سے کوئی گلتی نہ ہو منطر اچھارن میں پہلا منطر ہے سکر کا سکر کا جو بیج منطر ہے وہ ہے اوم سم سکرائن میں یہ آپ کی سکرین پر چل رہا ہے اوم سم سکرائن میں اور جو تانترک منطر ہے وہ ہے اوم درام دریم دروم سہ سکرائن میں ان میں سے آپ کسی بھی منطر کا جاب دونوں منطر ایک سا فل دیں گے آپ کو کسی بھی منطر کا جاب چاہے تو آپ اوم سم سکرائن میں چاہے آپ اوم درام دریم دروم سہ سکرائن میں بولیے ایک سو آٹھ پر آپ کو جاب کرنا ہے یہ منطر آپ کے سکر کو بلوان کر دے گا آپ کو آکرشک اور سندر بنائے گا آپ میں ایسی رشمیاں ڈالے گا جو سکر کو بلوان بناتی ہیں اور یہ منطر کا جاب آپ کو ایک سو آٹھ بر کرنا ہے دوسرا منطر ہے چندر کا چندر کا جو بیج منطر ہے وہ ہے اوم سوم سومائنم ہے جو تانترک منطر ہے وہ ہے اوم سرام سریم سروم سہے چندر مسینم ہے آپ کو اچارن کر کے اسی لئے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ منطر کے اچارن میں کوئی گلتی نہ کرو کیونکہ اگر منطر کے اچارن میں گلتی ہو گئی تو آپ کو پورا پرنام نہیں ملے گا اوم سرام سریم سروم سہے چندر مسینم ہے یہ چندر کا تانترک منطر ہے یہ منطر بولنے سے آپ کا چندرما بلوان ہوگا وہ چاہے نیچ ہو چاہے وہ کسی کودرشتی میں بیٹھا ہوا ہو چاہے چھے آٹھ بارہ کے بھاو میں بیٹھ کر آپ کو نیچ فل دے رہا ہو اس سے آپ کا چندرما بلوان ہوگا اور آپ کی حرکتوں سے آپ کے چال چلن سے آپ کے رہن سہن سے لوگ آپ سے آکرشت ہوں گے اور تیسرا منطر ہے کیتو کا کیتو کا جو بیج منطر ہے وہ ہے اوم کیم کیتوے نمیں اور جو تانترک منطر ہے وہ ہے اوم سترام ستریم ستروم سہ کیتوے نمیں یہ کیتو کا منطر ہے یہ آپ کو ایک سواتھ ور روج کرنا ہے دن میں سنان آدھی سے نیوریت ہو کر اور اس منطر سے آپ کا جو پربھاو ہے آپ کے ویکتتو کا پربھاو ہے وہ لوگوں پر اچھا خاصا دکھنے لگے گا دھیان رکھئے گا مطروں ان تینوں گرہوں کے منطر کا ایک سو آٹھ ور آپ کو جاب کرنا ہے ایک سو آٹھ ور سکر کا ایک سو آٹھ ور کیتو کا ایک سو آٹھ ور چندر کا سبہ سنان آدھی سے نیوریت ہو کر پوجا پاٹھ کرتے سمیں ان گرہوں کا آپ ایک سو آٹھ ور کسی بھی مالا سے اور اگر آپ کے پاس مالا نہیں ہے تو آپ کو ایک سو آٹھ ور اس کی کاؤنٹنگ کرنی ہے اور ایک مالا کو سمپن کرنا ہے یہ آپ کو سبہ کے سمیں میں تینوں گرہ کے ایک ساتھ آپ کو منطر بولنے ہیں ایک سو آٹھ ور چاہے آپ بیج منطر کرو چاہے تانترک منطر کرو پہلے ہی دن سے آپ خود محسوس کرو گے اپنے سریر میں آپ کو چینجز محسوس ہونے لگیں گے اپنی سوچ میں آپ کو بدلاؤ دکھنے لگے گا آپ کے رہن سین میں آپ کو بدلاؤ دکھنے لگ جائے گا کیونکہ جو گرہ ہے کہ رشمیہ آپ کے اندر پہلے نہیں تھی اب آپ منطر بول کے وہ گرہوں کی شکتیاں اپنے اندر سمایوجت کر رہے ہو اور وہ رشمیہ آپ سے ویسے ہی کام کروا رہی ہے جیسے وہ بلوان ہونے پہ کرواتی ہیں تو آپ کو پہلے ہی دن سے چینجز محسوس ہونے لگیں گے اچھا ایک جان کر یہ آپ کو اور دے دیں اگر آپ کی کنڈلی میں سکر بلوان ہے یا چندر بلوان ہے یا کیتو بلوان ہے پھر بھی آپ ان کا منطر کرتے ہو تو آپ کو کسی بھی پرکار کا کوئی نیگٹیو اثر نہیں ملے گا یہ پوجیٹیو ہی آپ کو اثر ملے گا چاہے آپ کا گرہ سب ہو یا اسب ہو آپ کو پوجیٹیو ہی اس کا فل ملنے والا ہے اور آپ کو یہ جان کر آسچر یا نہیں ہوگا کہ بھگوان سری کرشن کے یہ تینوں گرہ مجبوت تھے مجبوت استطیمے تھے اور آج ہم انہیں پیار کے دیوتا کے روپ میں پوجا کرتے ہیں ان کی پوجن ہم پیار کے دیوتا کے روپ میں کرتے ہیں مطروں آشا کرتے ہیں کہ ہمارے دوارہ بتائی گئی اس جانکاری کا آپ اچھے سے فائدہ اٹھاؤگے جوتیس ودیا کا اچھے سے انو سرن کر کے فائدہ اٹھاؤگے اور بینہ جوڑ جبرزستی اپنے پیار کو آپ حاصل کروگے اور پریم سمندھوں میں سفلتا پاؤگے مطروں آشا کرتے ہیں آپ کو یہ جانکاری اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ جانکاری اچھے لگی اور آپ ہمارے اس پرکار کے اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی ہمارے چینل پر اس پرکار کے کئی ویڈیو ہیں آپ وہاں پر جا کر ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی بھی پرکار کا جوتی سے سوال کرنا ہے یا جانکاری لینی ہے تو ہمارے سمپرک ستراب کی سکرین پر چل رہے ہیں آپ ہمیں بے جی جگ کال کر کے جانکاری لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ جائے ماتا دی مطروں ماتا رانی سب کو خوش رکھے اگر آپ بھی ماتا رانی کو مانتے ہوں تو کمنٹ باکس میں جائے ماتا دی جرور لکھیں ساتھ ہی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے سکرین پر چل رہی جوتیس سے بدلے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے جائے ماتا رانی